اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ فار یو بائی فریال آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سموسی کی فیلنگ کی بہت ہی آسان اور بہت مزے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے ایک پین میں آئل ڈال لیے میں نے ایک کھانی کے چمل اس میں لسن ڈالے اس کو ہم نے اب فرائے کرنے کے بعد اس میں چکن ڈالی میں نے ہاف کے جی چکن ڈالی ہے اور ایک ہم اس میں بڑی علاچی ڈالیں گے تاکہ چکن کا جو سمیل ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی تھوڑا سا ہم اس کو فرائے کریں گے اور پھر ہم نے اس میں ایک گلاس پانی شامل کر دینا ہے اور تھوڑی طریقے لیے ہم اسے کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے میری کوشش ہوتی ہے کہ رمزان ہے اس میں آپ کے ساتھ اسان سے اسان ریسپی شیئر کروں تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہ لگے اس کا پانی ہشک ہونا شروع جگہ ہے تو ہم اس کا کور ہٹا دیں گے اور تھوڑا سا فلیم ہم نے ہائی کر دینا ہے تاکہ پانی بلکل ہشک ہو جائے اس کے ساتھ پھر ہم ایک کپ کورن کر ڈالیں گے آپ اپنے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ہری مرچیں اور ہرا پیاس لے لیں اور یہ بری کا توگنے کاٹنا ہے اور پھر ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے اور ویسی ریسپی کو فالو کریں گے تو انشان آپ کا بہت اچھا بنے گا اچھی طرح فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں مسائلے ڈالیں گے میں نے اوری کانو لیے کٹیوی لال مرچ نمک کالی مرچے اور چکن پاورڈر کے استعمال کی ہے یہ ہم سائرہ اس میں ڈال دیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے سو موسے کی یہ فیلنگ بہت ہی آسان اور بہت مزے کی بنتی ہے آپ چاہئے تو اس میں بیپ کا یا مٹن کا کیمہ بھی جوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں لیمو کا رس ڈالیں گے یہ میں نے پورا لیمو لیا ہے ہم اس کو اچھی طرح سکویز کریں گے اس کے اندر اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اس کو پھر ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ بلکل رڈی ہو چکے اس کو ہم نے فلیم اس کا آف کر دینا ہے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس کو اور پھر اس کے اندر سے ہم نے بڑی علاچی نکال دینی ہے جو ہم نے سکیمے کی سمیلز کو دور کرنے کے لیے ڈال دی اور بس اس کو اب ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے فیلنگ تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے سموسوں کی فیلنگ کریں گے اور میں آپ کو اس دفعہ بہت یہ آسان طریقے سے اس کی پاکٹس بنانے سکھاؤں گی جو بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اس کے لیے ہم نے سموسی کی پٹیاں لینی ہے اس کے ساتھ میں نے میدے کی ایک ڈو تیار کی گئے جو پتلی سی ہے بے شک آپ آڈے کی بھی بھنا سکتے ہیں یا آپ انڈا بھی لگا سکتے ہیں ان پٹیوں کو اب ہم آرام سے اعلیدہ کریں گے تاکہ یہ پھٹے نہ آج میں آپ کو دو نہائیت آسان طریقے سکھاؤں گی اس کے پاکٹس پر آنے کے اس کے لیے ایک شیٹ ہاتھ میں پہلے لیں گے پھر ایک سائٹ سے اس کو پول کریں گے پھر دوسرے سائٹ سے پول کریں گے اس کو ہم کورنر دیکھ لیں گے کہ وہ کھلا نہ رہے اس کے اندر اب ہم فیلنگ کر ڈالیں گے اس کی ڈالیں گے شیٹ پھٹے نہ کیونکہ یہ نازک سی ہوتی ہے اور پھر ہم نے اس کے اندر جو ہم نے دو تیار کی ہے اسے ہم اسے پیک کریں گے اچھی طرح ہم نے سائٹ سائٹوں پہ لگا لینی ہے بس آپ نے اتنا دھیان رکھنا ہے کہ تینوں جو کونے وہ اچھی طرح کور ہو جائیں کیونکہ جب ہم سموسوں بغیرہ فرائے کر رہے ہوتے ہیں تو آئل اندر نہ جائے یا جو بیٹر ہے اندر کا وہ بائر نہ نکلے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح پیک ہو چکا ہے دوسرا طریقہ جو میں آپ کو سکھانے لگی ہوں وہ نہ ہی تھی آسان ہے اس کے لئے آپ نے ایک شیٹ لینی ہے اور اس کو درمیان سے ہم فول کریں گے اور جو دوسری سائٹ ہے اس کے اوپر ہم نے رکھ دینی ہے اس طرح کر کے آپ کو میں دوبارہ بتاتی ہوں درمیان سے ہم نے اس کو فول کرنے اور جو دوسری سائٹ ہے اس کے اوپر رکھ دینی ہے جو پہلی سائٹ ہم نے کور کی ہے اس کے اوپر ہم نے ڈھو لگا دینی ہے اور دوسری سائٹ کو اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ دیکھیں نیچے سے اچھی طرح کور ہو چکے اس کا کورنر ہم نے ایک سین میں بند کرنا ہوتا ہے اور پھر ہم اس کے اندر فیلنگ ڈال دیں گے بہت آسان ٹیکنیک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان بچیوں کے لیے جنہوں نے نینی کوکنگ کرنا شروع کی ہے اگر ہم اچھے طریقے سے اس کو فولڈ نہیں کریں گے تو اس کی شیپ بہت گندی بنتی ہے اس لیے میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہی ہوں تاکہ اچھی شیپ بنے اس کی اور پھر ہم نے اس کے اوپر سے ڈھو لگانی ہے اور پھر ہم اس کو اچھی طرح اس کے اوپر فولڈ کریں گے ہلکے ہاتھوں سے تینوں کورنر کو پریس کریں گے تاکہ اچھی طرح یہ کور ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح اور الحمدللہ بہت پرفیکٹ طریقے سے یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی شیپ آئی ہے سموسے کی پھر اسی طرح ہم نے بنا کے رکھ لینا ہے آپ کو جو بھی آسان ان دونوں میں سے طریقہ لگتا ہے آپ وہ جوز کریں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اور یہ فولڈنگ یا طریقہ اچھا لگا ہو تو ان بچے کو ضرور ٹیک کیجئے گا جنہوں نے نئینی ریسپی شروع کی ہے یہ دیکھیں اس طرح پھر ہم ان کو فریز کر لیں گے ایک وکے لیے بھی آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں شامل دکھے گا اللہ حضرت